ہم سوچتہ کی ایک جیتی جاتی تصویر دیکھاتے ہیں ہماری سرکاریں سوچتہ کے بارے میں کتنا بیڑا اٹھا رہی ہیں سرکار کی جب ہم بات کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ان کا فوکس سوچتہ ابھیان پہ رہتا ہے لیکن یہ سوچتہ ابھیان کی جب یہ تصویر دیکھئے گا کہ یہاں گندگی کا دھیر ہے یہ مہلائیں کتنی آجیج ہیں یہاں پر کھڑی یہ اور کھئی جگہ نہیں ہے یہ ایک پوش علاقہ جسے ہم کہتے ہیں یہ نرکاری بھون کا علاقہ ہے نرکاری روڈ ہے جو بلکل ایڈزیسنٹو ہمارے ویدھائک جو بی جے پی کے ویدھائک ہے ونود بھیانا جی کے آواز کی طرف یہ روڈ جاتا ہے گندگی کا عالم دیکھئے گا اور بی جے پی سرکار کی یہ سوچتہ ابھیان کی دھجیاں اڑاتی ہوئی یہ گندگی دیکھئے گا کہ یہاں گوبر سنا ہوا ہے مویشی کیسے ہیں یعنی کہ اس گندگی کے اندر مو مار رہے ہیں ان کے سنگوں کا اگر ان کی پیناپن دیکھیں تو کسی آدمی کے یہاں لگ بھی جائے تھوڑا سا تو خون کی دھار ایسے بہے گی نہ جانے کتنے چوٹل ہیں میرے ساتھ ماتائیں بہنیں ہیں یہ گندگی کے ڈھیر کے آگے کھڑی ہیں بہن جی کتنے دن ہو گئے اس گندگی کو بھکتے ہوئے آپ نے بہن جی کم سے کم دس سال ہو گئے اور وینود بھجانہ کے پاس گئے ایم ایلے کے پاس گئے اس کے پاس گئے پی ایم پروین کے پاس گئے سب کو ہم نے سندیشہ دیا اور ادھر سے مالمی کی والے کو بھی بھولایا سب کو دکھایا اور یہ ایم ایلے کا روڑ ایسے روڑ اور چھ 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 شرم آنی چاہیے ایسے روڑ کے اوپر ایم ایلے کو رہتے ہوئے بھی اور ہم نے کتنی بار ہاتھ جھوڑ کے پر ریکویسٹ کر لی کہ بھائی سب اس جگہ کا کچھ کر دو ڈینگو پھیل رہا ہے اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں لوگ دیوالی کی صفائی کر کے ہمارے گھر کے آگے دیوالا نکال رکھا ہے انہوں نے اب ہم کیا کرے بتاؤ اس چیز کے لیے کیا جواب ہے آپ کا کیا جواب دار یہ ہے ہم نے ایک بار نہیں دس بار کہہ چکے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اس کے بارے میں میں سم یہ تصویر دکھا رہا ہوں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں میڈیا پرسن ہوں لیکن ان ماتوں بہنوں کی دیکھئے کہ کس قدر یہ پریشان ہے اس گندگی سے آپ کو بھی لگتا ہے گندگی ہے یہاں ہاں جی بلکل گندگی کا اثر ہمارے گھروں پہ پڑتا ہے ہمارے گھر بھی ایسی گندے ہوئے پڑے ہیں دھول مٹی ساس لینے میں بھی تکلیف ہوئی ہے ہم دو اتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کو سڑک پہ ساری مٹی اور گھر میں بھی ساری مٹی مٹی ہے بچے پرشان بڑے پرشان سبھی پرشان بلو 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 بتائیے سبشکر سار پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ آنے پہ بہت 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 ہوا ہم نے ابھیبادن لے لیا گندگی سے لے لیا ہم نے یہاں کھڑا بھی نہیں ہو جارا آپ بھی احساس لے لیا تو آپ کو پتا لگے گا یہ یہاں پہ ایسا پورے شہر میں کہیں پہ بھی پشو کی کوئی دیتھ ہو جاتی کسی بھی ریزن سے وہ یہاں پھیک جاتے ہیں کبھی گائیں ہوتی ہیں کبھی بہت کبھی کتا کبھی بلی یہاں سے تھوڑا سا آگے چل کے کس کا آواز ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے اپنا ملے صاحب کا آواز ہے جی ملے صاحب کا یہی ایریہ ہے یہ جگہ بھی ملے صاحب کی ہے اور ہم بھی ملے صاحب کے سپورٹر ہیں پر اس چیز پہ ان کا کبھی دھیان نہیں گیا کافی بار ان کو جا کے ملے لاؤنے ریکویسٹ کری ہے کہ اس کا کچھ سلوشن کراؤ دیوار اچھی کراؤ یا یا ڈسٹ بین رکھو یہ سفائی والے جو آتے ہیں سبھی کچھا لینے کے لئے ان کو جواب دے جیے گئے ہیں ماتا جی کئی بار گئی ہیں وہاں پر کئی بار گئی ہیں ہم نے ویڈیو بھی بھیجی ملے کے پاس کہ یہاں سے کچھر اٹھا کے دوسری سائد دیوار کے ادھر پھیک دیتے ہیں اور پھر سے کہتے ہیں کہ ویڈیو بنا کے بھی جو ہم نے ویڈیو بھی بھیج دی پھر بھی کوئی سنوائی نہیں یہ بلکل جانی ہے گا کہ یہ مہلہیں کسی اور ہم بتا دیں کہ کروڑوں روپے کے ٹینڈر صفائی کے اتھوائی زیادہ نگر پریشت دوارہ تو جندہ ہے تو جندگی کی جیت پر یقین کر اگر کہیں نرک ملے تو اتار لا جمین پر یہ نرک دکھا رہا ہوں میں یہ بہن جی بول رہی تھی بار بار کہ ہم نرکی ہیں جیون جینے پر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے دینگو کی اتنی بڑی باری بات دیکھو یہ بہت مورا حال ہیں بہت مورا دیکھو اتنا پہر صفائی صفائی بیان کیا چل رہا ہے گورمنٹ کا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں یہ کیا سوستہ بیان جلا رکھا ہے یہ سوستہ بیان کا مطلب کیا ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کس کو سوستہ بیان کرتا ہے یہ اور ایک یہ یہ سپیشل سمیکیوں کی جگہ بنا رہا ہے یہ آؤ سمیکیوں یہ کروڑوں روپے سوستہ بیباغ نے خرچ کر کے ریڈیا لگا دی کوئی جھاڑوں مارنے تک نہیں آتا اس روڑ پہ کوئی سبھائی کبھیں نہیں آتا سمیکیے کرتے اور بھاگ جاتے ہیں یہ روڑ کون سا ہے یہاں کون رہتا ہے مجھے یہ تو بتا دو یہ بروالہ روڑ ہے روپ نکر کلونی کے سامنے یہ دیکھو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لو کوئی چھپا ہوا نہیں کسی سے لوگ یہاں سمیکیوں کا اڈا بڑا کے رکھا ہے نہیں اپنی طرف سے بول رہا ہوں یہ آپ ہی کی کلونی کے واسی ہیں آپ ہی کے بلکل ساتھ کے سمیکیوں کا اڈا بن گئے یہ گنڈگی ہے جو دنگو پھیلتی وہ پھیلاتی ہے ان مہلائے کتنی آجز ہیں ہم دیکھاتے ہیں بیجے پی کی سوستہ بیہار کی دھجیاں کیسے اڑی ہیں اور یہ لوگ کتنے آجز ہیں دیکھتا رہے ہیں ہن سے کہا